کھراچی کے علاقے گارڈن میں ایک ون میں گرنے والے دو بچے اور انہیں بچانے کے لیے کوئے میں جانے والا پلمبر جامحاق گھنٹو ایکسیجن نہ ملنے کے باعث تین افراد جان کی واضحار گئے لاشیں نکالی گئیں مقامی افراد کی جانب سے بچوں کو نکالنے کے کوشش رسی ٹوٹنے کے باعث ناکام ہوئی بچے کھوے پر رکھے ڈھککن پر اچھلکود کر رہے تھے کہ اچانک ڈھککن ٹوٹ گیا کوئے کے اندر پانی موجود نہیں تھا جہاں بھاگ بچوں کی عمر آٹھ اور بارہ برس تھی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لاشک و بقامی افراد نے نکالا کوئی پیسے بھی نہیں لیے ریسکیو ٹیم ہاتھ سے کی کافی دیر بعد پہنچی ان کے پاس آکسیجن بھی موجود نہیں تھی بروقت ریسکیو کیا جاتا تو بچوں کی جانی بچائے جا سکتی تھی بچے بدر کی نمازے جنازہ آدھا کر دی گئے آج سے مرتوب ہوائیں خلیج بنگال سے ملک کے بالا علاقوں میں داخل ہوں گی جس کے باعث آج شام سے منگل تک اسلام آباد پنجاب خیبہ پختونخواہ گلگت پلدستان اور کشمیر میں بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات کے مطابق بلدستان میں چار ستمبر تک بادل برسیں گے کراچی حیدر آباد اور سکھر سمیت سندھ بھر میں منگل اور بد کو تیز ہواں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تریک انصاف فوج سے ڈیڈ لاگ ختم کرنا چاہتی ہے فوج کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن نے کہا کہ ڈیڈ لاگ ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے ان کے دروازے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے کھلے ہیں دونوں کے درمیان بات چیت اشد ضروری ہے جو بھی بات ہوگی وہ آئین کے دائرے میں ہوگی دوانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو اجازت دی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں نواز شریف نے پارٹی اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی وزیر دفاع خاجہ آصف نے مذاکرات کی بحث کو نیا مور دے دیا کہا پی ٹی آئی جب تک نو مئی واقعات پر قوم سے معافی نہیں مانگے گی بات آگے نہیں بڑھے گی ایک اور بیان میں خاجہ آصف نے کہا کہ بلواستہ یا بلاواستہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں جو خلوص سے آ رہی ہیں پی ٹی آئی والے خود بانی پی ٹی آئی پر اعتبار نہیں کرتے ان کی ابن الوختی کا رونا روتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغانستان کی زمین کا استعمال شواہب منظر عام پر سیکیروٹی ذرائع کے مطابق افغان حکومت خارجیوں کو پاکستان میں دہشتگردی کے لیے سہولت کاری فراہم کر رہی ہے فتنہ الخوارج کے سرغنان نور ولی اور مذاہم محسود افغانستان میں موجود ہیں دونوں دہشتگردوں کو افغانستان میں رہائش کے لیے سپیشل پرمیٹ دیا گیا نور ولی محسود کو گاڑی اور اسلحے کے ساتھ سرکاری افغان کارڈ بھی جاری کیا گیا ہے دہشتگرد مذاہم کو بھی افغان عبوری حکومت نے اسلحہ اور گاڑی کا پرمیٹ دیا گیا مذاہم کا سپیشل پرمیٹ بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو جاری کیا گیا دفاعی ماہرین کے مطابق خارجیوں کو افغانستان کے بارڈر پر ملٹری پوسٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر پاکستان میں دہشتگردی کے لیے داخل کیا جاتا ہے خیبر پختونخو کے سابق صبح وزیر شکیل خان نے خود پر لگائے گئے کرپشن کے الزمات کی جیڈیشنل انکواری کا مطالبہ کر دیا کہا کہ وہ الزمات سے متعلق نیب انکواری کے لیے بھی تیار ہیں وہ آٹھ ستمبر جلسے تک خاموش ہیں جلسے کے بعد موقع فامام کے سامنے رکھے گئے شکیل خان نے کہا کہ بعد دنوانی کے لیے بنائے گئی گوڈ نہیں بلکہ بیٹ گورننس کمیٹی ہیں آنف علیوی نے بانی پی ٹی آئی سے جلد ملکات کرانے کی اقین دیانی کرائی ہے بانی پی ٹی آئی کو ملکات میں سب بتاؤں گا خیبہ پختونخاک کے مشیر میں حکمہ سماجی بہبود مشال یوسف زی سے قلمدان کیوں واپس لیا گیا پارٹی کے اندر مخالفت کی اندرونی کہانی سامنے آگئی مشال یوسف زی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کو سینئر قیادت کی جانب سے شکایات ملی پارٹی کے سینئر رہنما نے بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ڈی نوٹیفائی مشال میسج علی امین گنڈاپور کو بھیجا پارٹی ذرائع کے مطابق مشال یوسف زی پر غیر تسلی بخش کار کردگی پارٹی کے مرکزی معاملات میں مداخلت پر اعتراض اور ہر جگہ بشا بی بی کا نام استعمال کرنے کا الزام ہے پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسف زی کا کہنا ہے مشال کی نہ کابینہ میں کار کردگی تھی نہ پارٹی کو کچھ فائدہ دیا انہیں نہیں پتا کہ ان کی پارٹی میں کیا خدمات ہیں رہنما پی ٹی آئی مشال یوسف زی کہتی ہیں کہ شوکت یوسف زی نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں انہیں جواب دینا غیر ضروری سمجھتی ہو نہ پارٹی میں شوکت یوسف زی کی کوئی کار کردگی ہے نہ حکومت میں تھی بانی پی ٹی آئی نے مجھ پر اعتماد کر کے بشا بی بی کا فوکل پرسن بنایا تھا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر چھپ ہوں ذرائع کے مطابق مشال یوسف زی کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا جیل میں آپ کے لیڈر ہیں لہٰذا مذاکرات اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت آپ کو ہے ہمیں آپ سے بات کرنے آپ کا چہرہ دیکھنے کا بھی کوئی شوق نہیں مزیر اطلاعات پنجاب آزمہ بخاری کا تحریک انصاف کے رانوماوں کے بیان پر رد عمل کہا نواز شریف پاکستان واپس بھی آئے وفاق اور پنجاب میں حکومت بھی بنائی نواز شریف کے بھائی نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا بیٹی پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت میں مصروف ہے جو گھڑے آپ کے لیڈر کھوٹ کر گئے شہباز شریف ان کو پور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا کہنا ہے کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھے تو حکمران بجلی و گیس مزید مہنگی کریں گے بادشاہ سلامت نے دو ماہ کے لیے چوتہ روپے کے خیرات دی ہیں ہمیں خیرات نہیں اپنا حق چاہیے حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ صرف شریف خاندان اور قریبی لوگوں کی آئی پی پیز کی کپیسٹی پیمنٹ ختم ہونے سے ٹیرف آدھا ہو جائے گا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر کا رابطہ غزہ میں اسرائیلی حملے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے جانے اور فارڈی پائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر زور سعودی ولی اہد کا مصر کے صدر عبدالفطال سیسی کو بھی فون محمد بن سلمان کا اسرائیلی جاریحت رکنے کے لیے عرب اسلامی ممالک کی کوششوں کی ضرورت پر زور غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی آپریشن روکنے کا مطالبہ اسرائیل غزہ تنازہ فلسطین کے دیگر شہروں میں بھی پھیلنے پر کیتھلک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوک فرانسیس کا اظہار تشویش فوری جنگ بندی اور غزہ کے لوگوں کو پولیو اور دیگر بیماریوں سے بچانے کی اپیل کر دی ایران کی سابق صدر عبراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادثے کی وجہ خرام موسم کرار ایرانی فوج کی عالق تحقیقاتی کمیٹی نے حادثے کی حت میں ریپورٹ جاری کر دی تحقیقاتی ریپورٹ کی مطابق علاقے میں گہری دھون کی باعث ہلیکاپٹر پہاڑ سے ٹکر آیا سابق صدر عبراہیم رئیسی کا ہلیکاپٹر مئی میں آزربائیجان سرحت کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا راول پرنڈی میں تھانا پیر ودھائی کے علاقے میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ایک شخص جامحاق دوسرا شدید زخمی جامحاق شخص کی شناخ عزیز اللہ کے نام سے ہوئی خلاس ایف اللہ میں پی ٹی آئی کے شمولیتی پروگرام میں بے نظمی کارکنان آپس میں لڑ پڑے کئی زخمی ہو گئے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ایک گروپ نے کوئٹا جوب شہرہ بند کر دی صبائی راہنما ملک باری کے خلاف مقدمے کے اندراج کے بعد احتجاج ختم ہوا رفع سے چھے یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد تلبیب اور مقبوضہ بیت المختص میں نیتن یاہو کے خلاف بڑا مظاہرہ یرغمالی رہائی معاہدہ کرنے کا مطالبہ یرغمالیوں کے اہل خانہ کا اسرائیلی عوام سے سرکوں پر نکلنے کا مطالبہ ملک بند کرنے پر زور تلبیب میں لیبر یونین نے آج ہرتال کی کال دے دی تلبیب کی ٹکنالوجی کمپنیز اور سنتوں نے بھی ہرتال کی حمایت کر دی دارالحکومت کا بن گوریان ائرپورٹ بھی آج صبح سے بند رہے گا اسرائیلی آپوزیشن لیڈر کا بھی ہرتال کی حمایت کا اعلان اسرائیلی وزیر خزانہ نے ہرتال کرنے والوں کو تنخواہیں نہ دینے کی دھمکی دیتی موسیقی